بسم رہو و نسلی اللہ رسولِ حلقریم اممہ بات آج ایک بہترین واقعہ سناتا ہوں اپنے بہنوں کو اپنے بائیوں کو اور یہ سبق اموز واقعہ ہے کہ ہم اس سبق میڈیکل کیمپ میں ہیں اور میں بالکل ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا ہوں تو ایک عجیب بات ہوئی کہ نماز سے پہلے بھی نماز زہر سے پہلے ایک نوجوان بالکل پہلوان ٹائپ کا سال کا عمر جس کو کوئی بیماری ممکن نہیں ہے جو وہ بتا رہا ہے تب ممکن نہیں ہے اس عمر میں ہوں بیماریاں لیکن وہ آیا پریشان ہے مجھے یہ بیماری مجھے یہ بیماری ہے مجھے یہ بیماری خوبصورا نوجوان بالکل جنگ جوانی اور جسے دکھتا بھی ایسا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے تو گلنگا یہ بیماری ہے بیماری ہے بہت ساری بیماریاں اس نے پل ڈالی اور بطا ڈالی وغیرہ وغیرہ تو ڈکسہ نے فرمایا کہا یہ بتاؤ کام کیا کرتے ہو تو اس نے کہا میں آلو پیاد بیٹھتا ہوں اچھا یہ بتاؤ سچ سچ بتاؤ تم آلو پیاد بیٹھتے ہوئے بددیانتی کرتے ہو خیانت کرتے ہو اپنڈ ڈاؤن کرتے ہو کیا ناب طول میں کم ہی کرتے ہو تو اس نے کہا اس کے بغیر گزارہ نہیں میں ایمانداری سے کام کرتا ہوں تو کچھ نہیں بچتا میں ایمانی کرتا ہوں تو کہنے کہ یہی بیماری ہے تمہیں اور کوئی بیماری نہیں اگر تمہارے پیٹ میں رزق حرام جائے گا تو تمہیں بیماریاں دکھیں گی لا محدود اس کا کوئی علاج کوئی نہیں سکون کوئی نہیں آرام کوئی نہیں تو عجیب بات رہی رکھت صاحب نے کہ دنیا میں جتنے مریض ہیں ان کے پیچھے ان کی کچھ نہ کچھ بددیانتی ہے بدعملی ہے بد کرداری ہے رزق حرام ہے رزق حرام کے ساتھ ہیں کہ وہ مثلا پچاس روپے کا پیاس کلو دے رہے ہیں لیکن اس کلو میں ایک پاؤ کم دیتے ہیں فنکاری کر کے اور اسی طرح پان کلو پیاس دے رہے ہیں تو کم از کم اس میں ایک کلو کم کر دیتے ہیں دس کلو دے رہے ہیں دو ڈھائی کلو اس میں کم کر دیتے ہیں یعنی اتنی بددیانتی اتنا نابطول میں کمی یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کے بندے کو آپ دھوکہ دیں اور اللہ کے بندے کا نقصان کریں نبیہ کرنے صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کو دکھ اور تقریف پہنچائیں کہ نابطول میں کمی کریں اور پھر کہیں آپ کو کوئی بیماری نہ ہو کوئی پریشانی نہ ہو درد نہ ہو مصیبت نہ ہو یہ ممکنی نہیں میں ختم نبود کے ساتھ کے اپنے بھائیوں سے اپنے مہنوں سے میڈیکل کیمپ سے ہی پیغام دے رہا ہوں کیا یہ توبہ کر لیجئے کسی بھی میدان میں کسی بھی میدان میں ہمارے دوست ہیں راجہ صاحب کے سر راجہ صاحب تو وہ جرمنی میں بھی رہے فرانس میں بھی رہے لٹری میں بھی رہے کئی ملکوں میں رہے تو انہیں کہا اجیب بات بتائی ایک دفعہ کہ لیے کہ وہاں ہم نکٹھے بیٹھتے تھے ویکنڈ پر سارے دوست ہی کٹھے بیٹھتے تھے چاہے پینا کافی پینا وغیر وغیر تو کہنے کہ کچھ لوگ روزانہ کہتے تھے ارے میں نے آج ایسا ایسا وہ کر دیا چونہ لگا دیا افنا کو ارے دو ڈالر کی بریا میں نے دس ڈالر لے لیے اس نے کہا نہیں تم نے کیا کیا میں نے تو پچیس ڈالر لے لیے اس نے کہا تم نے کیا کیا میں نے تو تیس ڈالر لے لیے تو کہنے کہ یہ جو دھوکہ کرتے تھے فراڈ کرتے تھے چوٹنگ کرتے تھے سواریوں کے ساتھ اور یہ سارے ڈرائیور تھے یعنی سارے ٹیکسی چالاتے تھے یعنی کہ وہی لوگ کچھ ہی عرصہ میں سارے رو رہے تھے کچھ نہیں بجتا مر گئے برباد ہو گئے لٹ گئے تو کیسا راجعہ سب نے فرمایا کہ یہ وہ پیچھے بدعملی تھی بددیانتی خیانتی دھوکہ تھا فراد تھا چیٹنگ تھی جو لوگوں کو دھوکہ دیتے تھے اور کئی ڈالر زیادہ لے لیتے تھے دھوکہ کر کے تو یہ اس کی اثرات ہیں ممکن ہی نہیں ایسا بندہ سکون میں ہو اور مستقل طور پر اس کو ایسا رزق وافر ملتا رہے اللہ کہیں نہیں کہیں سے پکڑتا ہے ریبرات کا نشان بنا دیتا ہے تو میں درخواست کرتا ہوں کہ اپنے بھائیوں سے اپنے بہنوں سے کہ آئیے توبہ کر لیجئے آئیے اپنے وطن کو سنواریے آئیے اپنے معاشرے کو بہتر کیجئے یہ تب ہوگا جب ہم بدعملی بد کرداری چھوڑ دیں نافرمانی چھوڑ دیں اپنے ڈان چھوڑ دیں اللہ اللہ کے رسول کے فرمابردار بن جائیں